بشاور اور وہ پارٹی جو ہے وہ پچھلے جو الیکشن ہوگا تھا وہ اس وقت چوتھے نمبر پر آئی تھی یعنی کہ چوتھے نمبر کا مطلب یہ ہے کہ جیتنا ایمپوسیبل ہو کا اگلے الیکشن ہے بھی یہاں تو اس پارٹی نے ایسا ایسا یوٹرن مارا ہے عمران خانہ والا کہ وہ پہلے نمبر پر آگئی ہے اور جیت گئی ہے اور اس پارٹی کو جسر براہ ہے وہ جیل میں ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ڈرامیٹک سٹوری پر یہاں تو ویسٹنگ اینی ٹائم سٹوری کو کرتے ہیں جی سٹارٹ آج ہم بات کریں گے کچھ کرنٹ سیچویشن پر جیسا کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ابھی جو ہے پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرمنگ چاہ رہی ہے چاہے وہ سیاسی ہو معاشی ہو چاہے کسی بھی حوالے سے تو بہت زیادہ ڈسٹرمنگ چاہ رہی ہے تو ہم بات کریں گے آج ایک ایسے قومی ہیرو کی جیس کو پاکستانی جو قانون ہیں وہ بہت بری طرحوں سے کمزور کرنے کی کوشش کریں لیکن اس کی حمد کا بہادری کا کوئی جواب نہیں ہے بہت بڑا بہادر بندہ ہے جی ہاں تو اگر ہم بات کریں پاکستانی قانون کی قوانین کی تو پاکستان کی قوانین نے کبھی بھی کسی بھی محبے وطن پاکستانی کے ساتھ وفا نہیں کی جی ہاں تو اگر ہم بات کریں قائدیزم سے لے کر بینظیر سے لے کر زیاہ علاق سے لے کر یا عرش شریف تک یا عمران خان تک پاکستانی قانون ایسے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے جو محبے وطن ان کے ساتھ کبھی بھی وفا نہیں کر رہے جی ہاں تو عمران خان ایک ایسا شخص ہے ایک ایسا ہیرو ہے جس نے نائنٹین نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جتایا اور اس میں بہت زیادہ قلیدی کرداری ادا کیا کیپٹن بھی تھے جو ہم ہیں پاکستانی ہم ہمیشہ اپنے ہیروز کو جو ہے کھو دینے کے بعد ہی ان کو یاد رکھتے ہیں کہ آرہاں بڑا اچھا تھا اس نے یہ کیا ہو کہ لیکن جب وہ بندہ لائیو ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے تو تب ہم میں اس شخص کی کوئی بھی امپورڈنس نہیں ہوتی یہاں تو ابھی صورتہ کچھ ایسی ہے کہ عمران خان کو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گرفتار کر لیا گیا ہے اس ناجائز حکومت نے جو خلائی مخلوق سے بنائی ہوئی تیرہ پارڈیوں کی حکومت ہے انہوں نے عمران خان کو ہر لحاظ سے جو بھی کرنا تھا جس طرح سے بھی انہوں نے کوشش کی عمران خان کو گرفتار کرنے کی اور ہاں اس کے ساتھ ناہل بھی کروا دیا ہے یہاں تو یہ عدلے کا بدلہ انہوں نے لیا ہے جیسے کہ نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا انہوں نے کہا اچھا تو ہمارے پپا جانی کے ساتھ جو پری ہے مریم نواز نے کہا کہ ہمارے پپا جانی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اس شخص کے ساتھ بھی ہم ایسا کریں گے تو یہ سیاست میں عدلہ کا بدلہ ہے اور جو پاکستانی عوام کی صورت عالی ہار بندہ ڈیپریشن میں ہیں انہیں ذرا بھی کوئی بھی خوفو کا تنیہ ہے یار انہوں نے اللہ پاک کو جان نہیں دینی وہاں پر جا کے اللہ پاک انہوں نے جب ان سے پوچھے گا سناو بھئی جب آپ کی حکومت تھی تو کیا کیا تو کیا جواب دیں گے ہاں ہم نے اپنے کیسیز قدم کرائے ابھی سارا فوکس کیسیز پر کیا ڈیٹھ سال جتنی بھی انہوں نے حکومت کی صرف تیرہ پارٹیاں مل گی جی ایک شخص کے خلاف ورنہ یہ تو ایک دوسرے کا سینہ چیننے کے لیے آتے تھے کہ میں تو تیرا سینہ چین دوں گا میں تو یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا لیکن جب ایک ڈنڈے والا آیا نا تو ان سے برداشت نہیں ہوا تیرہ پارٹیاں ایک طرف ہوگی صرف ایک شخص کے لیے اور ابھی تک وہ ڈٹا ہوا ہے یار کیا بہادری کو اسلام پیش کرتے ہیں اور ہم اپنے قومی ہیرو جو ہے ہمیں کبھی بھی ان کو اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیشہ ہمیں جو بھی ہمارا قومی ہیرو ہے اس کا ہمیشہ ہمیں ساتھ دینا چاہیے اور تمام اطارے جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا جھگ مار رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ کوئی قومنین نہیں ہے ایک چیف جسٹس پاکستان کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آرڈر کرتا ہے الیکشنز کے لیکن اس کے بات کو ایسے گھمایا جاتا ہے کہ یار جیسے یہ معمولی سی بات ہو رہی ہے اور بالکل مانع نہیں جاتا اور ایک جو ہے نیچے سیشن کورٹ کا یا سیول کا جیس کا کوئی آرڈر کرتا ہے گرفتاری کی تو وہ فوراں بیس منٹ کے اندر اندر وہ سارا کچھ تیار ہوتا ہے اور وہ جا کے اسی وقت گرفتار کر لیتے ہیں یار کیا بات سبحان اللہ آپ کی سٹریٹیجیز ہے مرحل جو بھی ہو ایک دن رہ گیا اس منوس اور یہ جو ناجائز گورنمنٹ ہے کھلائی مخلوق سے آئی ہوئی اس سے جان چھوٹ جائے گی اور میری دعا اللہ پاک ہمارے پاکستان کو ہمیشہ دن دگنی رات چگنی ترقیان عطا فرمائے ان کے خودتے ہوئے تو ہو نہیں سکتا چالیس سال سے یہ کابیزیں ملک پر جب تک یہ ہیں تو ملک تو ذرا بھی ترقیان نہیں کر سکتا تو اللہ پاک خیر کرے ہی ہمارے پاکستان کی اور یہ ڈرامیٹک صورتحال بنائی ہوئی ہیں انہوں نے اور یار ایک شخص جو کہ پاکستان کے لیے اپنا بیوی بچے سب کو چھوڑ گیا اسے کیا ضرورت تھی اس چیزوں کی وہاں تو اسے تو بہت چیزیں مل گئی تھی یار اسے اتنا ماشالہ اس نے کرگٹ میں انہیں کیا ہے کمایا ہے سب کچھ نام بنایا ہے سب کچھ اس نے کیا ہے تو اسے کیا ضرورت تھی صرف اور صرف آپ کے لیے میرے لیے وہ یہاں پر آیا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کیا ہے وہ تو اس سے بڑا اور کیا سکتا کیا ہو سکتا اور ابھی جو ہمارے جو نیچے لیڈران ہے اسی پیٹ کے آئی کہ اسے اتنے گندے ترین اس نے امران خان نے سیلیکٹ کیے اسے چاہیے تھا فوکس کرتا کچھ گلتیاں تو اس کے اپنی بھی ہیں اتنے گندے ترین اب ان کو اپنے بیوی بچوں کی عزت ہوگی سب کچھ پڑھو ہے جو ہم نے ووٹ دیا ان کو ہاں اس وقت ہماری عزت کچھ نہیں تھی ہے اس وقت تو بڑے ووٹ شوٹ لیتے ہیں ترے نام چاہم جو بھی تھا جس طرح سے بھی ہمیں ابرکلا کر ووٹ لیے اور جب بن گئے تو ابھی پیچھوڑا دکھا کے بھاگ گیا ہمارے گھر کو یہ کیا جا رہا ہے برحل مان لیتے ہیں ٹھیک ہے مجبوری ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اچھے دن بہت جلدی آئیں گے اور باقی ایک آت دن رہ گیا یار چلیں بہتو آشکر لیتے ہیں لیٹسی کے آگے کیا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں صرف اپنا رکھے گا بہت سارا کیا رہا رہا ہاں کچھ باتیں ایسیوں کے جو اور یہ جو جنون ہے عوام کا عمران خان پر یہ احرام جنون نہیں ہے یہ احرام خان جنون ہے تو یہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا ایک شخص جو کہ ملزم قرار دیا جا چکا ہے عدالت کی طرف سے اسی اسی شخص کی پارٹی کا الیکشن ہوتا ہے جی پشاور اور وہ پارٹی جو ہے وہ پچھلے جو الیکشن ہوا تھا وہ اس وقت چوتھے نمبر پر آئی تھی یعنی کہ چوتھے نمبر کا مطلب یہ ہے کہ جیتنا ایمپوسیبل ہوگا اگلے الیکشن ہوئی جہاں تو اس پارٹی نے ایسا ایسا یونٹرن مارا ہے عمران خانہ والا کہ وہ پہلے نمبر پر آگئی ہے اور جیت گئی ہے اور اس پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ جیل میں ہے اور وہ ملزم قرار دے چکا ہے تو عوام جو ہے وہ کبھی بھی یہ جنون ختم نہیں کرے گی یہ صرف احرام جنون نہیں ہے یہ احرام خان جنون بھی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ڈٹے رہو انشاءاللہ آپ یہ نحیمت نہیں آرہیں جیسے آپ نے ہمیں کہا تھا کہ پریشان نہیں ہونا ہے کہ پرانہ نہیں ہے تو آپ نے بھی کہ پرانہ نہیں ہے پریشان نہیں ہونا ہم آپ سب آپ کے ساتھ ہیں پاکستان زندہ بات